اسلام علیکم پروگرام لائیو اچ سادیا ٹین این نیوز پر ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور پنجاب میں آج پنجاب کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ایک کس وزراء ہیں جناب اس کابینہ میں اور اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خان صاحب نے ایک بہت بڑا بیان دیا کہ وہ نو حلقوں سے خود کھڑے ہوں گے اور الیکشن لڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا بیانیا ہے کہ جناب ہم موروسی سیاست کا خاتمہ کریں گے اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے پی ٹی آئی کے ایک رہنما جناب چودی نعیم ابراہیم صاحب سر بہت مبارک ہو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو آج آپ کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ایک بہت بڑا بیانیا جو خان صاحب کہا کرتے تھے اور پرویز الہی صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک بہت بڑی بات جو ان کو پنجاب کا بہت بڑا ڈاکو قرار دیا تھا تو آج پی ٹی آئی کا کیا بیانیا ہوگا کہ اسی ڈاکو کے اندر آپ نے اپنے 21 وزراء کو بٹھا دیا تو اس حوالے سے آپ کیسے ڈیفنڈ کریں گے سیس کو وہ سیاسی ڈائلیک ہوتے ہیں جو ساری پارٹییں دیتی ہیں الحمدللہ ابھی چلی صاحب پی ٹی آئی کا حسابی بنیں گے بہت جلد اور انشاءاللہ اس کے اس کی جو کبینہ بنی ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ یعنی آپ یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بقاعدہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں گے انیئر پیوچر انشاءاللہ چلیں جی یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو ہمیں چودی نعیم ابراہیم صاحب جو ہیں وہ دے رہے ہیں دیکھتے ہیں پرویز الہی صاحب کب پی ٹی آئی کو جوائن کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا بیانیاں دیا تھا موروسی سیاست کا خاتمہ اور میں خیال میں بہت سے لوگ جو پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں پی ٹی آئی کو فالو کر رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ لوگ سٹک تھے ان تمام سیاسی پارٹیوں سے جو موروسیت کو لے کے چل رہی ہیں لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے ملتان میں اپنے بیٹے کے بعد اب اپنی بیٹی کو کھڑا کر دیا ان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر تو آپ کو نہیں نکتا کہ پی ٹی آئی یہاں بھی اپنے بیانیاں سے ہٹ رہی ہیں نہیں بیانیاں سے نہیں ہٹ رہی دیکھتے یہ ہے کہ جو جو بندہ سیٹ نکال سکتا ہے نا اسی کو ٹگٹ دے رہے ہیں خان صاحب موروسی سیاست کو ختم کر رہے ہیں اور میرا نہیں اندازہ کے پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور جماعت میں مطلب کوئی اتنے ینگ مطلب کینی ڈیٹ آئے ہوں جو پہلی دفعہ ہوں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ابھی بھی پنجاب میں جیسے میں ہوں پہلی دفعہ ایم پی اے بن کے آئے ہوں پی ٹی آئی کی سیٹ پر اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں آپ کی بات بالکل درست نایم صاحب لیکن اگر ہم ینگ پولیٹیشنز کی بات کریں تو حمدہ شہباز بھی ینگ ہے مریم نواز بھی ینگ ہے اور دوسری بات یہ کہ جو سیٹ نکال سکتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کو بھی یہ پتا تھا کہ سیٹ اگر پنجاب سے نکال سکتی ہے تو وہ سب سے بہتر مریم نواز نکال سکتی ہے تو وہ بھی ایک محروسی سیاست تھی اور یہ بھی محروسی سیاست ہی ہے ہم کیوں یا پی ٹی آئی کیوں نئے بندے نئے لوگ وہ لوگ جو مارجنائز کمیونٹی سے ہیں جو غریب طبقے سے ہیں ان کو کیوں پی ٹی آئی کا حصہ کیوں نہیں بنا رہی ہے ہمیں وہ چہرے کیوں نظر نہیں آ رہے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ چیک کریں کے پی کے میں چیک کریں پنجاب میں چیک کریں ہمارے اس ایسے بھی ایم پی ہیں جن کے پاس اپنی رہیش نہیں ہے جن کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے وہ بھی مطلب اسمبلی میں مبر بنے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں خان صاحب واحد لیڈر ہے جس نے ایک ورکر کو بھی ٹگڑ دی ہے آج تک کسی نے ورکر کو ٹگڑ نہیں دی خان صاحب کی یہ مطلب دلیری ہے کہ اس نے مطلب ہر اس جگہ پہ جہاں پہ جو ورکر ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہے جو شروع دن سے پی ٹی آئی میں ہے اس کو ٹگڑ دی ہے بلکل آپ کی بات کو اگر ہم سچ مان بھی لیں تو ہمارے سامنے بزار صاحب کی ایک بہت بڑی مثال تھی اور بزار صاحب ظاہر ہے جس علاقے سے ہیں اس علاقے کے لوگوں کا ایک کانفیڈنس بحال کیا خان صاحب نے لیکن تحریک ادم اعتماد سے پہلے پنجاب میں پی ٹی آئی اپنی فین پالونگ کھو رہی تھی اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑی چیز جو سامنے آ رہی تھی وہ وجہ بزار صاحب ہی بن رہے تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بزار ایک اچھی چوائس نہیں تھے پنجاب کے لیے ایسا وزیرعالہ نہیں میں نہیں یہ سمجھ سکتا میں تو ساڑھے تین سال میں نے کام کیا ہے بزار کے نیچے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ میں عارف والا میں ترقیاتی ریکارڈ کام کروائے ہیں بیس سال میں نون لیگ کی حکومت رہی ہے بیس سال میں وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوئے جو میں نے کروائے ہیں بزدار صاحب کے مللب نیچے رہ کے ہوئے ابھی کچھ لوگ جیسے یہ لوٹے بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے مللب پی ٹی آئی کی مللب کافی ساخ کمزور ہوئی ہے تو الحمدللہ وہ لوٹوں کو بھی اپنی اصلیت کا پتہ چل گیا ہے تو بزدار حکومت ساڑھے تین سال میں اب دوہزار اکیس میں بزدار صاحب نے مجھے ایک عرب چھپن کروڑ کا عارف والے کا پیکج دیا ہے اور ابھی تک ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو میں نے ایک سمجھ تک عارف والا کی ہسٹری میں کسی نے اتنے ترقیاتی کام کروائے ہو تو چویس تو خان صاحب کی بہت اچھی تھی لیکن جو بندے دہاری باز تھے جو بندے مللب پیساک مانا چاہتے تھے ان کو بلائج نہیں ہوئے وہ تو انہوں نے وہ دوسری طرف سے پیسے دیکھے دوسرا بیانیاں بنا رہی ہے یعنی بزدار صاحب اپنے آپ کو صحیح یا ہم یہ کہیں کہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے اس طرح سے اتنے ووکل بھی نہیں ہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ بزدار صاحب نے آپ کو بھی ترقیاتی پیکج دیے اور پنجاب میں باقی لاکھوں کے لیے بھی کیے لیکن لاہور کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے رہی لاہور کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ان کچھ سالوں میں کچھرا کنڈی کنڈی بن گیا تو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے وہ جو ایک ویسٹ منیجمنٹ کا پلان تھا وہ کہیں ہمیں ایمپلیمنٹ ہوتا وہ نظر نہیں آیا اور دوسری طرف بزدار صاحب پر ایک بہت بڑا الیگیشن یہ لگا اور خان صاحب پر بھی کہ وہ جو ریفارمز کی بات ہوتی تھی تو پنجاب پولیس کو سب سے زیادہ کرٹیزائز خان صاحب خود کرتے تھے تو وہ پنجاب میں ہم پولیس میں ریفارمز کیوں نہیں کر سکے دیکھیں جی یہ جو پنجاب پولیس ہے نا یہ شروع دن سے ہی مطلب نون کے ساتھ ان کی اٹیشمنٹ بہت زیادہ ہے یہ بات ماننی پڑے گی ہم نے خان صاحب نے ساڑھے تین سال میں بڑی کوشش کی ہے اور بڑی حد تک ٹھیک بھی کر لیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اب پنجاب پولیس نون کا کسی بھی بات میں سب بنے گی انشاءاللہ آنے والے دور میں پنجاب پولیس اپنا وہ کردار دا کرے گی جیسے کے پی کے والی پولیس کرتی ہے لیکن سر ریفارمز کہاں ہے یعنی ہمارے سامنے ایک پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن نظر آئے کسی ہم خان صاحب کے اس بیانیئے کو بھی مانتے ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہے انٹرپشن بہت زیادہ ہے پریشر بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن کیا وہ پریشر ایک ایسےچوں تک کو جو کرپشن کر رہے ہیں جو اپنی اتھورٹی کا غلط استعمال کر رہا ہے کیا وہ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ آپ ایک ایسےچوں تک کو جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتے اس کو پوسٹ سے ہٹا نہیں سکتے اس کو سزا نہیں دے سکتے جو اپنی پوسٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں دیکھیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے ہم تو ایک چیز واضح کر سکتے ہیں ہٹانے کے لیے تو جو اوپر والی ان کی اپنی ہے نا کبھی نہ مطلب دی آئی جی ہو گئے آئی جی ہو گئے ہم شکیت کرتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی کرتے رہے ہیں یہ کام نہیں ہو رہا یہ کام نہیں ہو رہا یہ کریپشن زیادہ ہو رہی ہے لیکن میں سمتا ہوں کہ ہمارے دور میں پچھلے دور کی نسبت کریپشن بھی کم ہوئی ہے اور پلیس والوں کو جس نے غلط استعمال کیا ہے اپنے اختیارات کا نجاز استعمال کیا ہے وہ مطلب نوکریوں سے بھی فارق ہوئے ہیں صحیح لیکن چلیں دیکھتے ہیں ہمیں خبروں میں یہ خبر کب نظر آتی ہے کہ کون کون ایسے چوز جو ہیں وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے یا لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے آنفورشنیٹلی پاکستان میں جب پلیس کی بات آتی ہے تو بات یہی آتی ہے کہ پلیس جو ہے وہ گنڈا گردی ہی کرتی ہے اور پنجاب پلیس خاص طور پر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں ایک بہت زبردست چیز جو ہمیں نظر آئی وہ جو بارش کا پانی تھا اس کو سٹور کرنے کے لیے بزار صاحب نے انڈر گراؤنڈ وارٹر کے لیے کچھ منصوبہ بنایا اور اس کو انہوں نے کیسے امپلیمنٹ کیا اور کس طرح سے امپلیمنٹ کیا اس حوالے سے جو ہے نایم صاحب سے بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نیل ترقی کی اور یہ ہے تاہر اسٹیٹس سٹیل مونومنٹس مینفیکچورز پروجیکٹ مارکٹنگ ڈاؤن ڈیولپر اور بیلڈر تاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واہر انٹرنیشنل آئی ایسو سیٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کومرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے جنہوں نے ساہیوال میں پریزیٹینشل اور کمیرشل پروپٹی میں مارکٹنگ کو دی ایک نئی پہچان ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس جیوان سٹی سفاری سٹی اکارا الرزارف ویلاز ایڈن گارڈن کلشنے سینر فرید ایو الحمدہ بلوگ ساہیوال اسٹیٹس اور نیو پروجیکٹس ایڈرفالہ دی ایڈرفنس سٹی ہوسنگ سکیم ویلازاری دی اٹرف لگائیں سکتا ٹھا ہے موسیقی ٹرپل وان زیرو تھری ڈبل زیرو انڈگرام وارٹر سٹوریش کے حوالے سے سرجو منصوبہ بزار صاحب نے شروع کیا یہ ایک بہت چاندار منصوبہ ہے اور جتنی ہم ڈیویلپ کنٹریز دیکھیں وہاں پر اسی حوالے سے کام ہو رہا ہے اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کو کہیں نہ کہیں یہ جو فلرڈ سیچویشن اور ان چیزوں سے بچا سکتا ہے اس حوالے سے کتنی ایمپلیمنٹیشن ہو چکی سیوریش والا پانی یا بارشی پانی بارش کا جو پانی آتا ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے جو انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے ہیں بزار صاحب نے اس منصوبے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کتنی ایمپلیمنٹیشن ہو چکی میرے نالج میں یہ بات نہیں ہے زیادہ لیکن بارشی پانی تو پھر جیسے کہتے ہیں کہ بارش زیادہ ہو جائے تو پھر تو وہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے ہر طرف فلاڈی فلاڈ آ جاتے ہیں اس معاملے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک مطلب آپ اٹھا کے دیکھ لیں چاہیے یورپ کو بھی کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں ابھی یو ای اے میں دیکھ لیں بارشوں کی وجہ سے کتنی تباہی آگئی ہے بارشی پانی کو سٹوریش کرنے کے لیے بہت بہت بڑا پروجیک چاہیے بہت بڑا پیسہ چاہیے ابھی تو ہم بڑی مشکل سے اپنا گزارہ کر رہے ہیں خان صاحب نے ایک بہت بڑا بیانیاں کل دیا اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے میڈیا سوشل میڈیا ہر جگہ پر اس کے بہت چرچے ہیں کہ خان صاحب نو سیٹوں پر خود الیکشن لڑیں گے تو کیا خان صاحب باقی الیکشن لڑے ہیں یا یہ بھی صرف ایک لوگوں کو ابلائج کرنے کے لیے ایک بیانیاں دیا گیا ہے دیکھیں جی انشاءاللہ اگر خان صاحب نے علان کیا ہے تو وہ ضرور لڑیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی خان صاحب نے بات کی ہے جس بات پہ وہ ڈٹے ہیں وہ ڈٹے ہی رہے ہیں اگر وہ نو سیٹوں سے الیکشن لڑتے ہیں تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ نو سیٹوں میں کسی ایک سیٹ پر بھی ہاریں گے کیونکہ اب قوم جاگ گئی ہے قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کون ملک کے لیے بہتر ہے کون ملک کے خلاف ہے تو میرا خیال ہے اس ٹائم پاکستان کا بچہ بچہ عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کے وزن کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ اگر انہوں نے نو سیٹوں پہ الیکشن لڑنا ہے تو نو پہ جیتیں گے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے سر آپ کی بات بان لی لیکن فرض کریں خان صاحب نو سیٹوں سے جیت گئے پاکستان کی معاشی حالت اگر ہم معاشی حالت پر غور کریں ہمیں آئی ایم ایف سے ابھی کس جاری نہیں ہو رہی ہمارے حکومت اور حکمران سلسل یہ بیانیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر سٹیبل نہیں ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ لوگوں کے سامنے صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں اگزسٹ کرتا ہوں نو سیٹوں پر الیکشن لڑتے ہوئے جتنے فنڈز ہم لگائیں گے اور اس کے بعد کان صاحب یقینہ نیک سیٹ رکھیں گے باقی آٹھ سیٹوں پر ہمیں دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کروانا پڑے گا آپ کو نہیں لگتا یہ پیسے کا زیاہ ہے اور اس حالت میں اس وقت پر جب پاکستان ویسے ہی معاشی طور پر بہت بدحالی کا شکار ہے یہ آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے پیسے کا زیاہ ہے لیکن اس کے پیچھے دیکھیں خان صاحب کا اصل ماتو کیا ہے خان صاحب کا اصل زین کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ چھوڑو یہ سارا کچھ پاکستان کی معاشیت بہتر کرنی ہے تو جرنل ایکشن میں آؤ فولی ایکشن کرواؤ جو وہ یہ نہیں کروارے اس میں خان صاحب کا تو کوئی خصور نہیں ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ اگر ملک کو سٹیبل کرنا ہے ملک کو بہتر کرنا ہے تو آپ جرنل ایکشن کا اعلان کرو لیکن نہیں کر رہی یہ وفاق والے نہیں کر رہے صحیح جرنل ایکشن کے حوالے سے ہمارے ابھی ایک پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اور جو میڈیا میں بات آئی وہ یہ کہ آپ لوگ کچھ ٹائم میں جو ہے اناؤنس کر رہے ہیں اپنا اگلا لائے عمل اور کیا ہم یہ جان سکتے ہیں یا یہ سپوس کریں کہ پی ٹی آئی دوبارہ لانگ مارچ کی طرف جاری ہے نہیں ابھی تو الحمدللہ لانگ مارچ کا کوئی ذہن نہیں ہے لیکن کل خان صاحب نے کال دیا کہ اٹھالیس گھنٹوں میں میں ہم پاور شو کریں گے اٹھالیس گھنٹوں میں پاور شو کر کے حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ کتیس گس تک جنرل ایکشن کا اعلان کرو یہ سب کے لیے بہتر ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہے ہمارے سے سٹوڈے میں بھی موجود تھے نہیں ابراہیم صاحب عارف والا سے پی ٹی آئی کے ایم پی ہے اور ہم نے کوشش کی ان سے جاننے کی پی ٹی آئی کے جو بیانیاں آج کل بہت زیادہ گردش میں ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور مین سٹریم میڈیا پر بھی کہ پرویز الہی کو وزیارہ بنانے کے حوالے سے اور خان صاحب کے جو ڈاکو والا بیانیاں تھا اس حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو محروسی سیاستیت کا خاتمہ تھا پی ٹی آئی کا بہت بڑا بیانیاں جنروں نے بیچا عوام تک پہنچایا اور فین فالونگ بھی لی اس حوالے سے بھی تو نعیم صاحب کے ساتھ ہم نے بات کی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بدلتی ہوئے صورتحات کے حوالے سے کیا کیا کچھ سیاست میں چل رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے گا ہمارا پروگرام ٹی این این نیوز بر شکریہ موسیقی انٹری روڈ سائن کیٹ آئے انٹیریر سٹون کرپ سٹون سیکیورٹی کامرے چوبیس گھنٹے آن لوکیشن سیکیورٹی ٹیم کی موجود کی بنائے آپ کے لیے ایک محفوظ اور پرسکون زندگی